دوستو بھارت میں جو آج کل پردے کو لے کر کوہرام مچا ہوا ہے اور تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں کالجز میں ہجاب پہن کر نہ آئیں اسی بات کو لے کر کچھ دن پہلے ایک مسکان نامی لڑکی نے غصے میں آ کر انہی ہجاب مخالف تحریک کے سامنے آ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جس کو پوری دنیا نے بھرپور کوریج بھی دی اور مسلمانوں نے مسکان کے اس قدم کو خوبصرہ لیکن دوستو دوسری طرف سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کرنے لگیں کہ مسکان نامی لڑکی کو بھارت کے مشہور ادکار سلمان خان اور شارو خان نے کروڑوں روپے کی آفر کی اور مسکان کو دیئے مسکان کے والد کے ایک انٹرویو نے تو پورے بھارت میں کھلبلی مچا کر رکھ دی دوستو آخر کس نے دیئے کتنے پیسے اور کونسی خبر سچ ہے اور کونسی چھوٹ اس پر آج بات کریں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو بھارت میں یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا بلکہ اکثر انڈیا میں ایسے واقعات خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں کبھی مسلمانوں پر تشدد کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کبھی مسلمانوں کو انڈیا سے نکالنے کی خبر گردش کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو ایسی خبریں بھارت میں بننا کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور پھر اس ویڈیو کو ہر جگہ ڈسکس کیا جاتا ہے اب جہاں تک بات ہے کہ بھارتی ادھاکار کتنا لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح ڈال لیں کہ بھارت کے جتنے بھی ادھاکار ہیں چاہے وہ مسلم سے کیوں نہ ہوں وہ سب مودی کے ہی گنگاتے ہیں اور نام مسلمانوں کے ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ پکے مسلمان بھی ہیں اب شارو خان کو بتوں کی پوجہ پاٹ کرتے دیکھ سکتے ہو اور اسی طرح سلمان خان بھی بتوں کی پوجہ کرتا ہے جو کہ مسلمان شخص یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں ادھاکاروں کو یہ ڈر ہر وقت ہو کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمیں غدار کا لقب ملے یا انڈسٹری سے نکال باہر کیا جائے وہاں آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ مسکان نامی اس لڑکی کو یہ لوگ انعام دیں گے دوستو مسکان نامی اس لڑکی کے والد سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ ہمارا نہیں ان سے رابطہ ہوا ہے اور نہیں کوئی پیسوں کی بات ہوئی ہے اور ہمیں ان سے پیسے چاہیے بھی نہیں خدارہ ہمارا ایمان اور اپنا ایمان خراب مت کریں میری بیٹی نے صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے دوستو مسکان وہ لڑکی ہے جو کہ پورے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی آواز بن کر سامنے آئی اور مودی جس کی سوچ ہمیشہ مسلمانوں کے بلکل برقس رہی ہے تو کیسے یہ نام نہاد مسلمان ادھاکار اس لڑکی کے لیے کوئی انام آناؤنس کریں گے اس کے علاوہ دوستو سوچنے والی بات ہے کہ اگر اتنے بڑے ادھاکار کوئی انام آناؤنس بھی کرتے تو پورے انڈیا میڈیا پر یہ خبریں آپ کو پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہوئی نظر آتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پیج کو یا چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگ جھوٹی خبروں کا سہارا لیتے ہیں تاں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ سلمان نے اور شارخ نے اتنا پیسہ دیا تو یہ نیوز بالکل فیک ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے باقی جہاں تک بات ہے مسکان نامی اس لڑکی کی تو یقین جانی ہے جو کام اس نے کیا ہے اس کے بعد اس کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی ان نام نہاد ادھاکاروں سے کیونکہ اس لڑکی نے جو شباشی وصول کی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے وہ پیسے سے بہت زیادہ ہے مسکان نامی لڑکی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاں کہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ